سمسکر آمار بیار دیکھ رہے آپ میں ہو راکیش خبرے بستار سے حریانہ اور جمہو کشمیر بدانسپا چناؤں کے لیے کاؤنٹنگ جاری ہے رجحانوں کے اگر بات کی جائے تو رجحانوں کے مطابق حریانہ میں تیسری بار بھاشپا کی سرکار بنے جاری ہے بی جے پی نے رجحانوں میں بہمت کاکڑا بھی پار کر لیا ہے بی جے پی 49 سیٹوں پر آگے ہے وہیں کانگریس 35 سیٹوں پر آگے ہے یہاں سرکار برانے کے لیے چھالیس سیٹوں کی ضرورت ہوتی ہے جمہو کشمیر میں عوام کس پر مہربان ہوگی رجحانوں سے تصویر جھلکنے لگی ہے جمہو کشمیر کی 90 ویدانسپا سیٹوں پر کاؤنٹنگ جاری ہے ابھی کانگریس نیشنل کانفرنس گڑ بندن نے بہمت کاکڑا پار کر لیا ہے دونوں گڑ بندن 52 سیٹوں پر آگے جبکہ بی جے پی 27 سیٹوں پر لیڈ کر رہی ہے پی ڈی پی دو سیٹوں پر آگے چلوئی ہے سال 2019 میں آٹیکل 370 ہٹائے جانے کے بعد جمہو کشمیر میں یہ پہلا ویدانسپا سیٹوں پر آگے چلوئی ہے یہ بھی ریجلٹ کو شامنے آ جانے دیجئے اور بھارتی جنتہ پارٹی نہ جیت میں اتراتی ہے نہ ہار میں چنتیت ہوتی ہے یہ نیرنتر پارٹی کا کارجوں کو لے کر کے مہاپرسوں کو بیچاروں کو لے کر کے ہم جن جنت تک جاتے ہیں یہ خاصیت ہے اور دس سال کے ساسن کال میں جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی دیش کے اور عام جن کو شیوہ کرنے کا اثر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ اگر جو بھی ریجلٹ آتا ہے پکچ ہے اور بپکچ ہم شکار کرتے ہیں ہریانہ اور جمو کشپیر ویدانسپا چناؤں کی متگرنہ جاری ہے لیکن ہریانہ چناؤں سے کانگریس اور انڈیا گڑ بدن کے سیوگی دلوں کو نراشہ ہاتھ لگی ہے پروکتہ مریتون جتیو باری نے کہا کہ اب بھی رجحانی چل رہا ہے لیکن ہریانہ میں کانگریس کی جیت تیہ ہے مریتون جتیو باری نے کہا کہ بی جی پی جیت کے لیے ہر ہتکنڈے اپنا رہی ہیں کئی راؤنڈ کے گنتی بانکی ہیں اور انتیم پرینام آنے کا انتجار کیجئے بی جی پی دونوں راجیوں سے ساپ ہوگی ہریانہ میں پچھلی بار بی جی پی نے سیالیس سیٹ جیتی تھی اس بار سیتالیس سیٹ جیتی ہوئی نہیں دکھ رہے روجحان میں دکھ رہا ہے وہ آگے پیچھے چل رہا ہے بھی کانٹے کا مقابلہ ہے اب پرینام آنے تک انتجار کیجئے یہ ہم بسواث دلاتے ہیں ہم لوگوں کو پورا یقین بسواث ہے کہ ہریانہ میں پی جی پی کی سرکار نہیں بنے گی کانگریس سرکار بنانے جا رہی ہے اور اسی خبر پر دکھ جانت کا ہی دینے کے لیے ہمارا ساتھ دلی سے سوادت آنکی جو چکے ہیں آنکی تاج ہریانہ اور جمع کشمیر کے آج چناخ کی جو نتیجے وہ سامنے آنے ہیں کیا رگتا ہے کہ تصویریں کب تک سپشت ہو جائے گی کی ہریانہ میں تو بی جی پی نے آقرہ پار کر لیا بہمت کا ہریانہ اور جمع کشمیر کے بی جی پی کانگریس کے آگے چل رہی ہے بہمت کے قریب آتی پہنچنی دیکھ رہی ہے جمع کشمیر میں کانگریس اور نیشنل کانفرینس کا گٹ بندن آسانی سے بہمت کی اور جاتا دکھائی دے رہا ہے دونوں ہی نشت راجعوں میں رجانوں میں اگر بڑا بدلاب نہیں آتا تو بی جی پی کانگریس دونوں کے لیے ملہ جلہ بی جی پی پچاس چیٹوں پر آگے چل رہی ہے ہریانہ میں سرکار بنانے کے لیے چھاریس بدائکوں کا سمرتن چاہیے ایتھیں بی جی پی بہمت کے آکڑے سے آگے نکلتی دکھائی دکھ رہی ہے وہیں لگاتا تیسری بار سرکار بنانے کی اور جاتی دکھائی دکھ رہی ہے ہریانہ میں اس بار کہ چنہ میں بی جی پی کی پردشن کی کافی چرچہ ہو رہی ہے چناب سے پہلے انوانوں کے ایجیٹ پول میں کانگریس کی ہریانہ میں باپسی کی انوان لگائے گئے تھے تو کہیں نہ کہیں نشی طور پر جمہو کشمی اور بیدان سوا چناب کا سب سے بڑا مہتو ہے کہ چناب راجی کو بیسنس درجہ کا ادھکار سمافت ہونے کے ہونے کے بعد ہونے والا پہلا چناب ہے برس 2019 میں راجی کو یہ بیسنس درجہ دینے والے سمیدان کی آرٹیکل 37 پر نظر کر دیا گیا تھا جمہو کشمی اور کشمی میں بیدان سوا چناب کی 90 سیٹ ہیں جہاں پر کانگریس کی اگر ہم بات کریں نیشنل کانفرینس کڈونل اس پر بہمت کی اور بڑتا نظر آ رہا ہے تو کئی نہ کئی جس طریقے سے بھارچنطہ پارٹی لگاتا ہے شریعانہ میں اپنا بہمت آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے لیکن جمہو کشمی میں جو ہے بی جی پی میں 29 سیٹوں پر آگے چل رہی ہے جو پی ڈی او کی طرف سے تقریباً چار سیٹوں پر بڑھت ملی ہے تو نیشنل طور پر جو لگاتار رجان سامنے آ رہا ہے ہریانہ میں بھارچنطہ پارٹی کئی نہ کئی رجانوں میں آگے بڑھت بنائی ہوئی ہے جمہو کشمی کی بات کریں تو وہاں پر جو نیشنل کانگریس ہے وہ لگاتار بڑھت کی اور آگے دیکھ رہی ہے چلے بہت شکریہ آنکیت خبر پر جانت کاری دینے کے لیے آپ کا جمہو کشمی اور ہریانہ ویدانسوا چناؤں کے لیے مت گننا جاری ہے ہریانہ کی بات کی جائے تو ہریانہ کے رجانوں میں کانگریس کو نیراشات لگی ہے پردیش کانگریس مکیالے صداقت آفشنم میں اس وقت سنناٹہ پسرا ہے پردیش کانگریس مکیالے میں بولنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے وہیں ویدھائک سانسط کی بات تو دور یہاں بولنے کے لیے پروکتا تک نہیں اور جمہو کشمی کی نبی نبی ویدانسوا سیٹوں کے لیے امد گننا جاری ہے سرواتی دور میں ہریانہ میں کانگریس نے جوردست بڑھت بنائی تھی لیکن جیسے سے دن ڈھلتا جا رہا ہے وہاں بھاجپا کے سرکار بنتی ہوئی دکھ رہی ہے ایسے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ بیہار پردیش کانگریس مکیالے میں کیا ہو رہا ہے اس وقت دن کے سالہ گیارہ بجے ہیں اور کانگریس مکیالے میں لگو ایک سنناٹہ ہے ایک کا دکھا جو یہاں پہ کام کرنے والے جو ورکر ہیں ان کی موجودگی دیکھی جا سکتی ہے اور واقعی جو ہے دوسری جو کوئی بھی پارٹی کے ورشت نیتا یہاں پہ اس وقت کانگریس مکیالے میں موجود نہیں ہے اور کسی بھی جو نیتا ہے یا پروکتا ہے وہ بھی بولنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے پورا جو کانگریس مکیالے میں یہاں پہ عمومن گیارہ بارہ بجے تک کار کرتا پہنچنے لگتے ہیں نیتا پہنچنے لگتے ہیں لیکن یہاں پہ اب سنناٹہ ہے اور کانگریس ایسا لگ رہا ہے کہ جس طرح سے جس طرح کے نتیجوں کی امید کانگریس کو تھی اور ایک جیٹ پول میں بھی یہ بتا جا رہا تھا ہی کانگریس کے سرکار بننے جا رہی ہے لیکن اب جو ہے یہاں پردیس کانگریس مکیالے سزاکت آسرم میں سنناٹہ پس رہا ہے اور ایک کا دکھا لوگ یہاں پہ نجر آ رہے ہیں نا تو کوئی پروکتہ ہے نا کوئی بیدھائک ہے نا سانسد ہے اور پردیس صدقش بھی پھلا حال پٹنا سے بیہار سے باہر ہے جس طرح سے ہریانہ چوراپ کے نتیجے آ رہے ہیں جو مدگرنا ہو رہی ہے حالانکہ یہ بھی انتیم نتیجے نہیں ہے لیکن اس سے کانگریس کو نیرا سا ہاتھ لگی ہے اور پردیس کانگریس مکیالے سزاکت آسرم میں سنناٹہ پس رہا ہے اور پس رہا ہے جو مکسات پردیس کانگریس مکوات کسیس نیوج پتنا ہے